تو جناب فائنلی بلائنڈز جو ہیں وہ میرے روم کی بن کے آگئی ہیں اور مجھے ان کا بہت انتظار تھا سچ میں کب سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی تو فائنلی یہ بن کے آگئی ہیں اور آپ لگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ یہ کیسی لگ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to my channel کیا حالہ آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ میں بالکل چیک تھا ہوں تو جناب یہ ہے رات کا ٹائم اور تقریباً اس ٹائم رات کے بجرے ہیں دو اور میں گر کرائی تھی کچھ ویکلی گروسٹری تو جناب میں نے لیے ہیں ٹرماتر اس کے علاوہ میں نے کریلے لیے تھے اس کے علاوہ میں نے لچتہ ندرک لیا تھا کھیرے لیے تھے کیمہ لیا تھا میں نے اس کے پیکٹس بنا کے میں نے رکھ دیئے تھے اور میں سوچا کہ میں کیمہ کریلے بناوں گی اور مجھے شامی کباب بھی بنانے تھے اس کے علاوہ بونس لیا تھا واش رومز وغیرہ کے لیے ٹوٹ پیس لیتھی ٹوٹ برش لیا تھا سپیگیٹی کا ایک پیکٹ لیا تھا سندھی بریانی مسالہ لیا تھا میں نے اس لئے میں نے ڈیٹس کا ایک پیک لیا تھا اور یہ گرین چلی ساوس لیتی ہے احمد والو کی یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور ہمزان میں میں فرس ٹائم اس کو لائٹی ٹرائے کرنے کے لئے یہ بہت مزید کی ہے شامی کباب کے ساتھ ساموزوں کے ساتھ یہ بہت اچھی جاتی ہے اس کے علاوہ جناب کہریان لیتی ہیں کہری کی چٹنی بنانے کے لئے کچھ سپیگٹی کی سبزیاں لین تھی میں نے اس کے علاوہ جناب میں نے لیتی کلرفل سمائیاں تو میں سوچی تھی کہ کسٹرڈ اور سمائیاں بناوں گی اس کے علاوہ میں نے چاکو باز لیتے ہیں میں نے کہہ لیتے ہیں یہ فائز نو اٹھا لیتے ہیں تو فائز ساتھ میں گیا تھا تو بس اس نے ہی اٹھا لیتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا ہری مرچلی تھی آلو لیے تھے اور اس کے علاوہ جناب میں نے لیے تھے پیاس تو بس یہی کچھ جہانا گروسری کی تھی میں نے اور جناب اس کے بعد یہ ہے نیکس ڈی اور لنچ ٹائم ہے اور میں نے لنچ میں بنایا تھا راجمہ لال لوبیا تھوڑا سا میں پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچس کو ختم کیا جائے اور ساتھ میں میں پاس تھوڑے سے جانا فروزن کوفتے بھی رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچس کا پلاو کر لیتی ہوں تو ساتھ میں میں نے کچھ ویجیٹیبلز ایٹ کر دی تھی اس میں نمک کٹی لارمیج کالی مرچ یہ سب کچھ میں نے ایٹ کیا تھا اور یہ اتنا مزے کا پلاو بن کے تیار ہوا تھا بچوں کو بہت پسند آیا تھا لائٹ س کلر فل سا بہت ہی مزے کا یہ بن کے تیار ہوا تھا تو آج کا ہم لوگ کا لنچ بس یہ ہی تھا سمپل سا تو اچھا کمبینیشن بن گیا تھا اچھا آج جانا فائنلی میری بلائنڈ بھی جانا وہ بن کے آ گئی تھی تو آگے میں آپ سے ان کی ڈیٹیل شیئر کروں گی اچھا اس کے بعد سے کھانے وانے کے بعد کچھن میں نے کلین کر لیا تھا اور میں نے چھرا دیتے شامی کباب کیونکہ نیکس جی آنا تھا میرے بھائی نے اسلام آباس سے اور ایسے بھی مجھے شامی کباب بنان نہیں تھے تو یہ بیف کا کیمہ ہے اس میں چھنے کی ڈال ایٹ کی ہے ایک بگ سائز کا آلو میں نے کٹ کر کے ڈالا تھا پیاز لیسن اگرک کٹی لال مرچ نمک سابت زیرہ سابت دھنیا اور پسا گرم مسالہ تو یہی سب کچھ میں نے دالا تھا اور اس کے بعد میں اس کو چھاپ رائز کر کے اس کے شامی کباب بنا کے فریز کر دوں گی اور اس کے لحبہ جناہ مجھے بنانی تھی کیری کی چٹنی اچھا کیرییاں جو مجھے ملنی تھی نا تو کچھ تو ہارٹ تھی لیکن کچھ بلکچ سوفٹ چ تھی تو مجھے تھا کہ کہیں وہ آمی نہ بن جائے تو بس مجھے نہ اس کی فوراں سے چٹنی بنانی تھی تو میں نے کہا کیا تھا کہ کیریوں کو کٹ کر لیا دھوکے اور اس کے بعد میں اس کو ایز ایس چڑھا دیا تھا کڑائی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ورنہ میں آئل تھوڑا سا گرم کر کے نا اس میں کلونجی اور زیرہ پر میں اس میں کیرییاں ڈال کے پر بنا دی دی لیکن اس بے میں اس کو ڈائرک چڑھا دیا تھا اس میں میں نے گوڑ کا ایک بڑا سا پیز ڈالا کٹی ل ڈال مرچ نمک کلونجی تھوڑی صوف ڈالی تھی کیونکہ گر ڈالا تھا تو اس کے ساتھ صوف کا بڑا اچھا کامبینیشن ہوتا ہے اور زیرہ ڈالا تھا نمک پٹی لال مرچ اور کلونجی یہ سب ڈالا تھا اور گر مجھے انف نہیں لگ رہا تھا تو پھر اینڈ میں میں نے اس میں تھوڑی شکر بھی آئٹ کی تھی اور تھوڑی چینی بھی آئٹ کی تھی تو یہ فٹا فٹ سے بن گئی تھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بنانا تو اس میں میں نے کوئی لسن سابت لال مرچ نے کچھ پیار نہیں کیا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن میں تو بس اسی طرح ہی بناتی ہوں اور اس کی ریسبی مجھے میری بہت پیاری سی دوست نے دیتی تو میں تو یہ نا جب سے مطلب مجھے اس کی ریسبی ملی ہے نا تو میں تو اسے ہر سال بناتی ہوں مجھے اتنی پسند ہے میرے ہزبن بھی شوک سے کھا لیتا ہے اور سپیشلی بریک فرس میں ہم لوگ اسے کھاتے ہیں تو پراتے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بریٹ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو زناب پیو ریڈی ہے اور بس تھوڑی پتلی سی ہونا تب ہی آپ اس کا چولہ آف کر دیں ورنہ یہ گاڑی ہو جاتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد بھی تو بس میلن سیرز ہوں تو وہ ڈال دیں نہیں ہیں تو میرے پاس نہیں تھے تو میں نے تو بادام سلائس کر کے ڈال دیئے تھے تو بہت اچھی بن گئی تھی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو گلاس جار میں رکھ لیا تھا اور میں ان کو فریج میں سٹور کرتی ہوں اس کو چٹنی کو میں اسے ڈائنگ کیبل پہ یا کچن میں نہیں رکھتی ہوں میں فریج میں رکھتی ہوں اور جب ب بھی نکال نہیں ہونا تو ڈرائے ساو سٹر سے سپون یوز کریں تو مطلب اچھی چل جاتی ہے تو یہ ہے کہ میں اس کو فریج میں سٹور کرتی ہوں اور ہنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اسے ایک بارل بھر گئی اور یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا کنٹینر یہ بھر گیا تھا تو میں اور ہزبنڈ ہی کھاتے ہیں بچے تو اس طرح کھٹی میٹھی چیزیں کھانا اتنا پسند نہیں کرتے لیکن یہ واقعی میں بہت مزیقی لگتی ہے بہت مزیقی لگتی ہے اس پیشلی شام میں ناگر آپ بریٹ پ لگا لیں چھائے کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اچھا تو جناب یہ ہے اب نیکس ڈے اور میں بنا رہی ہوں کسٹڈ اصل میں مجھے نہ تھوڑا پتلہ سے کسٹڈ چاہیے تھا تو بس کسٹڈ میں بنا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے کیا کیا تھا کہ سمائیوں کو الگ سے میں نے بوائل کر لیا تھا اور جیلی بھی میں نے بنا لی تھی اچھو مجھ سے نہ غلطی ہوئی کہ مجھے یہ جو سمائی ہیں ان کو الگ سے بوائل نہیں کرنا چاہی تھا مجھے کسٹڈ میں ہی انہیں کو کرنا چ سمائی تھا جلدی سے یہ بوائل ہو جاتی ہیں تو جب میں نے ان کو ایٹ کیا نا کسٹڈ کو ریڈی کر کے تو یہ نا گھٹھلے گھٹھے سے بننے لگے تھے تو پھر میں نے ان کو سپریٹ کر لیا تھا خیر سپیچل آسے سٹ ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہی تھا کہ کسٹڈ میں ہی اس کو ڈائریکلی مجھے اس کو کوپ کرنا چاہیے تھا تو خیر جناب اچھا سی بن گیا تھا اور اس دن کیا ہوا تھا کہ ایک تو میرے بھائی کو آنا تھا شام میں اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ کے پ بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے تو میں ہر بلاغ میں آپ لوگوں سے اپنے اس قسم کے جانا مسئلے رسکس کر رہی ہوتی ہوں تو جناب خیر کیا کریں لائف ہے یہ اب سب چیزیں ہماری زندگی کا جانا ہستہ بن چکی ہیں تو بس میں نے بریانی بھی ریڈی کر لی تھی اس ٹائم لائٹ نہیں تھی تو بس میں نے کہا فٹا فٹس میں اپنے کچن کے کام کمپلیٹ کر لوں تو بس یہ رات کا ٹائم میں بھائی آ گیا تھا اور ہم لوگوں نے کھانا میں نے سرف کر دیا تھا خیر یہ بریانی تھی کلور فل سی لیکن یہ اب بتانی کیوں ویڈیو میں پلاو لگ رہی ہے لیکن یہ تھی بریانی اچھا اس کے بعد اثر صرف کر دیا تھا اور ریکوریشن میں میں بہت پور ہوں مجھے یہ سجانا بجانا نہیں آتا ہے تو جناب یہ ہے میری بلائنڈ کی فانل لوک اور یہ نا کیارٹ کلر ہے بہت پیارا سا یہ ڈل سا رسٹ کلر آپ اس کو کہہ لیں تو یہ کچھ اورنز آپ کو لگ رہا لیکن یہ اورنج نہیں ہے یہ کیارٹ کلر ہے اور جناب اس کے ساتھ سین یہ ہوا تھا کہ جب ہم نے اس کا آرڈر د آنا تو جنہوں نے اس کو ریڈی کیا تھا جو لیند تھی اس کی چڑھائی بنا دی تھی اور جو چڑھائی تھی اس کی لیند بنا دی تھی تو یہ بھنڈ ہوا تھا اس کے ساتھ خیر اس کے بعد یہ سٹو کر آگئی اور آپ لوگ انہیں میری ویڈیوز میں نوٹس کیا ہوگا کہ بہت عرصہ میری ونڈو پہ کوئی کرٹن نہیں تھا کچھ نہیں تھا ایسے ہی ہم لوگ جانا یہ روم یوز کر رہے تھے تو بس میری بھی ضد تھی کہ مجھے یہاں بلائنڈز ہی لگانی ہے مجھے کرٹن نہیں لگانا میری husband نے کئی بار کہا کہ چھوڑو آؤ کارٹنز کا آرڈر دیکھ کر آتا ہے چھوڑو بلائنڈز کو لیکن میں نے کہا نہیں مجھے بلائنڈز ہی چاہیے یہاں پہ تو آپ لوگ بتائے گا یہ کیسے لگ رہے مجھے تو بہت اچھی لگی اور بلکل لک چینج ہو گئی ہے میرے کمرے کی تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ یہ کیسے لگ رہی ہے تو جناب یہی تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیا اور ب ویڈیو میں ملیں گے